الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی احباب عقیدت و محبت شفقت و پیار کے ساتھ نبی رحمت شفیع امم تاجدار کائنات حضرت حلعتان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہم پڑھتے ہیں اور آقا جانی اپنے مقدس کانوں سے ہمارے درود و سلام کو سمات کرتے ہیں کوئی لب خموش نہ رہے باعواز بلند پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اسے چاہیے وہ ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہاں پھر اسے چاہیے وہ ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے اور خدا کا ذکر خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان یہ خدا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان یہ خدا نہ کرے اور دیا ہے دیا ہے یہ درس سید البرانے ہاں دیا ہے یہ درس سید البرانے کسی کے حق میں کوئی بدعا نہ کرے کسی کے حق میں کوئی بدعا نہ کرے ہم دو سلاح کے بعد کریم مالک کا کروڑا احسان جس نے آج پھر ایک شب ذکرِ الہی اور ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پسر کرنے کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائی کریم مالک کا کروڑا احسان اور ہمارے بہتی پیارے بھائی جنہوں نے احتمام کیا برادران جناب ازتماب محترم المقام جناب محمد زیان شاہد صاحب اور ان کے رفیقین جتنے بھی احباب آپ کے ہمرا انتظامات میں شامل ہوئے کریم مالک کی بارگاہ میں دعا ہے احباب کی کوششوں کاوشوں کو اپنے خیراج میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے اور ماشاءاللہ آج یہ ہم اس سالے سواب کے حوالے سے بھی یہ پروگرام منصوب ہے جناب ازتماب محترم المقام عاشق مدینہ بڑی محبتوں سے نبازہ کرتے تھے ایک دو سال قبلہ حاجی صاحب کی مجودکی میں بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو کریم مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قبلہ حاجی صاحب کے درجات میں مزید بلندیاں رفعتیں عطا فرمائے تو میں قبلہ حاجی صاحب کی یاد میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اپنی ساری مشکلیں مشکل کوشاہ پہ چھوڑ دیں جس کا ایمان ہے جس کا ایمان ہے کہ لنگر خدا کی طرف سے ہی آتے ہیں تو ذرا کہہ دیں سبحان اللہ کہ میں نے کہا کہ اپنی ساری مشکلیں مشکل کوشاہ پہ چھوڑ دیں کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دیں اور اپنی بکشش کے بارے میں ہاں اپنی بکشش کے بارے میں تو سوچنے والا ہوتا ہے کون ہاں اپنی بکشش کے بارے میں تو سوچنے والا ہوتا ہے کون ارے یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دیں ارے یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دیں اور مجھے کچھ اس لیے تلاوت قرآن سے شوق ہے ہاں مجھے کچھ اس لیے تلاوت قرآن سے شوق ہے کہ لفظ لفظ قرآن ہے سنا خان فاطمہ اور باغ پہشت میں مجھے جانے سے کوئی روکے گا کیوں ارے میں ہوں غلام غلامان فاطمہ ارے میں ہوں غلام غلامان فاطمہ انہیں الفاظ کے ساتھ آئیے کلام العرب کلامِ بے عیب کو سمات کرتے ہیں اپنے ایوان میں خوبصورت نام خوبصورت کاری قرآن کسی تعرف کا محتاج نہیں عظیم کاری قرآن فضیلت الشیخ القاری المقری جنابی ذتماب محترم المقام کاری محمد عثمان الحق جلالی صاحب آپ سے ملتمیز ہوں جو ہمارے شہر کا فخر بھی ہیں ہمارے شہر کا سربایہ بھی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں کلامِ پاک پڑھتے ہیں اور جب قبلہ کاری صاحب وقف فرمائیں تو ہم سب نے مل کر سبحان اللہ باعواد بلند کرنی ہیں میرے آقا جانی کا فرمان ہے فرمایا صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ میوے چنگیا کرو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کی کیاری اور زمین پر میرے اور آپ کے آقا احمد بھائی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جی ہاں میرے صحابہ جنت کی کیاری زمین پر مجود ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جنت کی کیاری سے مراد ذکر کی مجلس ہے جنت کی کیاری سے مراد ذکر کی مجلس ہے تو یا رسول اللہ پھر میووں سے مراد کیا ہے میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں میووں سے مراد اس مجلس میں بیٹھ کر سبحان اللہ اور احمد اللہ اللہ اکبر کی تصویات ہیں تو جب کبلہ کاری صاحب وقت فرمائیں تو ہم سب نے مل کر سبحان اللہ بلند کرنی ہے آئیے سمات کرتے ہیں کبلہ کاری صاحب کو ایک محبت بھرا نعرہ بلند کیلئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیل نعرہ حیدری عظمت قرآن مقام قرآن کبلہ کاری قرآن مقام قرآن